اوزباللہ مجھے شایدان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آنے من آج مئی انیس سو اڈکتر کی انیس تاریخ ہے درس قرآن ثابتہ گمہ کو سورہ اشورہ کی آیت باون تک پہنچا تھا شبیس بٹا باون تو سلکل کی نو سے تو مجھے آگے چلنا چاہیے لیکن آپ کو یاد ہے کہ یہ جو عویزش حضر کے موسیٰ علیہ السلام اور پیراؤن اس داستان میں بار بار و تقرار و اصرار وہ حضرت موسیٰ کا اصہ وہ ساہران دردار فیراؤن کے سام بلکہ تو بولیے ان کا آج دہا اور وہاں سارا جادو کا کھیل پھر جڑے بیضا ان کا آتھ نکالا تو اتیان جیسا پھر یہی اصہ ہے کہ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو وہاں اصہ مہرہ سمندر پھٹ گیا سینہ کی وادیوں میں پہنچے پانی نہیں تھا اصہ مہرہ چشمی پور رہے تو آپ دیکھیں گے کی اس پوری داستان میں یہ اصہ جو ہے یہ بڑی ہی مرکزی حسنیت رکھتا اور یہی وہ موجودات ہیں جس کی بنا پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا رہی اس کے تانس ہے یہיי کوئی تاکسیرو اٹھا ہے کوئی ترجمو اٹھا ہے آسہ ما پنجاپیتر اکر آسہıy بودا ہے سوٹا، لاتھی آ دیئے ہی، اب ہر جانا جب یہ دکھا ہوا ملے جاتے ہیں، دوسری طرح جائے گا انہیں۔ اب یہ لگنی ہے کہ یہ سارا کچھ کرتی میں در آئے گی، کرجویں بھی یہ ہوں گے، کسیریں بھی یہ ہوں گے۔ یہ ہوا کیا، ہوا کیا، عصا عربی کا تھا، عصا یا عصا یا شوٹا ساڑھی دبان کا سی۔ سمجھ لیا کہ کسیر نے نازل ہی ہوتی سی جا پڑیا بھی دے گا۔ ان مقامات میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بار بار کہتا ہے کہ لسانِ عربی مبین میں نازل کیا ہے ہمیں۔ ورنہ ایک کتاب جو عربی دبان میں ہے، اس کتاب کی اندر بار بار کہنا یہ عربی دبان میں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا تھے کہ یہ مریضی کی کتاب ہے، اس کے درمیان میں یہ دیکھا ہو کہ یہ مریضی زبان کی کتاب ہے، میں ہندو کی کتاب ہے، میری بجات کے عصا ہے، یہ ہے کہ یہ مریضی زبان کی کتاب ہے۔ کیوں تو معلوم ہے؟ یہ کیوں سرکرس دیا گیا ہے؟ عجید چیز ہے خدائے، خبیر و بصیر و عظیر و تنید۔ اسے تو پتہ ہے کہ کیا کیا کچھ اس سے پات ہوگا، اس بنا پر یہ سرکس بھی یہ گئے ہیں، انکسس بھی یہ گئے ہیں۔ تاتیدن کہا گیا ہے، بابا اس کو سمجھ نہ ہو تو عربی مبین کو سمجھو۔ پھر قرآن سمجھ میں آئے گا، کیونکہ وہ تو پتہ تھا کہ یہ سارے دنیا میں پھیلنا ہے، عجب میں بھی جانا ہے، کربو بولنے والوں میں بھی جانا ہے، فاسی بولنے والوں میں بھی جانا ہے، اس کے ترجمیں بھی ہونے ہیں، پہلے تفتیریں بھی ہونی ہیں۔ تو کہا یہ ہے کہ اسے عربی مبین کی روح سے سمجھو اور عربی مبین کے معنی محاورہ عرب دیکھو یہ کہ عرب ان چیزوں کو کس طرح استعمال کرتے تھے، ان الفاظ کے کی معنی نہیں دیکھتے تھے۔ اور عربی زبان جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو ایک بیار محید ہے۔ جو آپ نے سنا کے ساتھ اس میں اونڈ کے لیے ہزار لفظ ہیں، شمجیر کے لیے آٹھ سو لفظ ہیں۔ یا میرے اللہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اونڈ لفظ پورا بھی اگر یہ پٹھا کیا جائے تو ہزار نہیں بانتا ہوں، وہ ہزار لفظ اس کے لیے کیا ہیں؟ ان کی زبان یہ تھی کہ ایک تو وہ مادے کے اندر ایک گنیادی تصور بھیا جاتا تھا اور پھر باقی الفاظ جسے آپ مجازی کہتے ہیں، لٹر میننگ نہیں ہوتے تھے۔ مجازی ہوتے تھے کہ کن کن معانی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ خصوصیت عربی زبان کی لسان مبین بنتی ہے یہ طرح سے۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو مقردات ہیں یعنی الفاظ جنہیں کہا جاتا ہے، انہیں دیکھا جائے کہ اس کے بنیادی معانی کیا ہیں اور خصوصیت ہے اس زبان کی کہ ہزار لفظ بھی بنے اس مادے سے۔ ان الفاظ میں یہ بنیادی تصور تو ہر جنگے موجود ہوگا اور آگے اس کے استعمال کی مختلف شکلیں ہوں گی۔ یہ استعمال کی شکلیں جب آپ کے سامنے آئیں گی اور پھر عربی عدد میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ان الفاظ کو اس کس مقہوم میں اپنے ہاں استعمال کرتے تھے۔ تو پھر وہ مفاہیم سامنے رکھ کے قرآن کی طرف آئیے تو وہاں یہ بات نکھر جاتی ہے کہ یہ ہے معانی زبان کیا کیونکہ یہ عرب ان الفاظ کو ان معانی میں استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ ہے ایک بنیادی تیز عزیز ان ایمان قرآن کے سمجھ نہیں کی۔ اب یہ کیسے ہوا جو آگے بات تلے گی پھر وہ دنبی داستان ہے ہر دفعہ مجھے دورانا پڑتا ہے۔ قرآن کے مقہوم سے الگ کرنے کے لیے اس امت کے ذہن کو قرآن کی آیات کے معانی ان روایات کی روح سے متین کر دیئے گئے۔ کہ جن میں سے بیشتر وضعی جالی بنائی ہوئی ہے۔ میں نے جو کہا ہے کہ قرآن کے ان الفاظ کے معانی ایک ہی دفعہ متین کر دیئے۔ یعنی وہاں روایت میں یہ چیز لکھ دی کہ اس کے یہ معانے ہیں وہ ہزار معانے جو یہ الفاظ دیں نا کہنے والے احمد والے۔ ان میں سے کوئی ایک لیا اور کہہ دیا کہ اس کے معانے قرآن کی اس آیت میں یہ ہے۔ اب آپ اس معانے سے الگ جہاٹ نہیں سکتے۔ یہ روایات کی ہوسے قرآن کے ان الفاظ کے معانی ہیں۔ کیونکہ جب تحاجے جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معانے یہ بتایا ہے متین کیا ہے۔ کس کی جوڑت ہے یہ کہے؟ کہ میں اس سے کسے نہیں مانتا یا میں اس سے الگ کوئی معانے لیتا ہوں۔ کہہ ہی نہیں سکتا کوئی۔ وہ لکھے گئے حضور نے یہ فرمایا ہے۔ اب وہ معانی متین ہو گئے۔ وہ معانی متین ہوئے تفسیر میں ہمارے ہاں ترجمے والوں نے یہ پفاظیر دیکھی۔ اور ان میں جو متین معانہ تھا اس کو اپنے ہاں ترجمے لینے۔ اب وہ ایک متین معانہ ہے۔ سارے قرآن میں اسی کی روح سے آپ نے ہر جگہ آیات کے معانی اور مقاہیم کو متین کرنا ہے۔ ان الفاظ کے ان متین معانی کی روح سے جو اس طرح سے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اب محاورہِ عرب اور لسانِ عربی ہے مبین گئی۔ کہنے کے لئے تو یہ ٹھیک ہے کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے تو حضور سے زیادہ عربی مبین کو جاننے جالا کون تھا؟ صرف عربی حصیر سے بھی اگر آپ دے۔ افصال عربہ عدم تو حضور سے کہا جاتا ہے۔ اور پھر حضور کی بصیرت ہے اتنے الفاظ میں سے آپ نے یہ مانے متین کر دیئے۔ ٹھیک ہے۔ اصل شہر پھر وہیں آ جاتی ہے کہ یہ جسے آپ کہتے ہیں حضور نے متین ہے۔ اس کا ثموت کیا ہے کہ حضور نے متین ہے۔ یہ تو اڑھائیسو سال بعد یہ روایات کے لئے کٹی کی گئی۔ اڑھائیسو سال بعد۔ اس دور میں اباسیہ دور میں عربی جو تھی دوبان کے اعتبار سے بھی آپ دیکھئے تو وہ عربی ہو نہیں رہی تھی جو عربوں کے ہاں جذول قرآن کے زمانے میں تھی۔ یہ تو ساری عجمی عربی ہو گئی ہوئی تھی۔ یہ جب بھارت کے فتح ہونے کے بعد اباسیوں کے زمانے میں یہ سارے چھائے ہوئے تھے آپ کے ہر شعب آئے زندگی کے اوپے۔ عدد اور ثقافت میں بھی یہی چھائے ہوئے تھے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا یہ اللہ تعالیٰ نے افاظت کا ذمہ دیا تھا قیامت تک کے لئے اس کے مفاہم کے لئے اس نے یہ وسائل دینے تھے۔ وہ جو عربی ہے زمانہ نزول قرآن کی وہ اس عرب جاہلیت کی شاعری کے اندر محفوظ چلیا تھا۔ یہاں آگئے یعنی باقی چیزوں کے اندر تو تحریف ہو جاتی ہے، انحق ہو جاتا ہے۔ بہت چیزیں عمیزش میں ہوتی ہیں۔ شیر کے اندر یہ چیز مشکل ہوتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض اشعار بھی انہوں نے وضع کیے۔ لیکن جو جاہلیت عرب کے اشعار آ رہے تھے اور ان کا سارا سمایہ زبان کا اشعار میں تھا۔ آپ کو شاید علم نہ ہو، عربی زبان اتنے صدیوں سے چلی آ رہی تھی وہ۔ اتنی وصیب پہلی ہوئی تھی۔ نصر میں ان کی پہلی کتاب قرآن کریم۔ عربی زبان میں نصر کی حصہ پہلے کوئی کتاب ہی نہیں۔ وہ نصر کی طرز آتے ہی نہیں تھے۔ شائریں ان کے لئے وزیم کی آزتی اور شائری ہی ان کا عدد تھا۔ یہ جو چیز ہے جو ہمارے لئے آیا رحمت بن گئی۔ نصر کی کتابوں کے اندر علاق تعریف ہو سکتی تھی۔ شائری میں بہت ام ہوتی۔ اور وہ شائری بڑی وصیب ہے۔ اس کے اندر یہ جو الفاظ ہیں، ان کے مجازی معانی جو ہے، وہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو دارال میں کیا یہ رہا تھا؟ کہ قرآن کریم کی آیات کے معانی کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ رحاورہِ عرب آپ کے سامنے ہو۔ اور پھر تصریفِ آیات یعنی قرآن کریم نے اس لفظ کو مفصلح مقامات میں کن کن معانی میں استعمال کیا۔ تو یہ دو جیزے ہیں قرآن سمجھ میں آجاتا ہے۔ آسا کے معانے، سوٹا، لڑکی، انجابیزہ آسا، ویسے تو آسا تو ہامی مہتھوڑا ہے ہمارے، آسا ہے پیری۔ یہ اس کے بنیادی معانے نہیں ہے۔ اس کے بنیادی معانے ہیں اجتماعیت، جامعیت، اکٹھا ہونا، گریفت میں لینا۔ کسی تیز کو اکٹھا کر کے گریفت میں لینا۔ کیونکہ انگریوں کو اکٹھا کر کے یوں سوٹے پر پپڑا جاتا تھا، اسے اکدار سے اس سوٹے کو آسا کہنے لگے۔ بنیادی طور پر سوٹے کو آسا نہیں کہا جاتا تھا۔ یہ بنیاد ہے اس کی اجتماعیت، گریفت اور کوبت۔ تینوں تینیں آ جاتی ہیں، آپ دیکھئے لاتھی کو پپڑنے کے لیے، یہ تینوں تینیں اکٹھی آتی ہیں، عجیب بھلا تھی یہ کہوں۔ تو جس تیز کو اس اعتبار سے انہوں نے پکڑا کے منتشر انگریوں کو پٹھا کیا، اب اسا کی بنیادی معانے اجتماعیت آ گیا۔ گریفت میں لیا، مجازی معانے دوسرے اس کے آگے کسی شے کو اجتماعیت کے بعد گریفت میں لینا۔ اور قوت سے پکڑا جاتا ہے، اس لیے وہ تیسرے معانے اس کے آگے، کہ اس کے اندر قوت کا ہونا ضروری ہے۔ تین چیزیں آ گئیں اور اس کے اگرے معانے ہوتے تھے وہ تیسر جس پر زندگی میں سہارہ کیا گئے، جو زندگی میں سہارے کا موجود بنے، وہ جو کے لاتھی اور لگری بنتی تھی سہارے کا موجود، اس لیے اس کو انہیں اصاد کرنا کرنا کیا۔ تو اصاد کے معانے جو ہیں بنیادی عربی مبین کے اندر وہ سوٹا ہی نہیں۔ یہ بعد میں اس کے جو استعمال کی شکلیں ہیں، ان میں ایک استعمال یہ بھی تھا، کہ وہ ہی سوٹے کو اصاد کو اصا کہتے تھے۔ بنیادی معانے یہ نہیں تھے۔ یہ عربی مبین میں اس لفظ اور اس کے جو مشتقات ہیں، جو جو لفظ اس سے بنے ہیں، اتنی تعداد میں ہیں جن کے معانے اجتماعی ہے۔ جماعت، نظام، قوت، گریفت، سہارہ، ضابطہ، ضبط تو نکلا ہی اسی سے ہے نا۔ ان تمام معانی میں وہ استعمال کرتے تھے یہ تھی۔ حیرت تو مجھے اس سے بھی یہ ہوتی ہے، کہ خود ہمارے ہاں عدد میں ہی نہیں، احادیث بھی ایسی موجود ہیں، جس میں یہ لفظ ان معانی میں استعمال ہوگا ہے۔ حادیث کی طرف آنے سے پیشتر میں یہ ارز کروں کہ یہ خود، قرآن میں یہ ساری کہانیاں ہیں جو ہمارے ہاں ملکون ہیں، اس آسائے موسیقی، یہ سوٹے بھی ہیں جو یہ داستانہ نے، یہ ساری تورات کے اندر، ہمارے ہاں وہی سے آئی ہوئی ہے یہ تاریخ دیلے، لیکن حیرت ہے کہ خود تورات میں ایسے مقامات موجود ہیں، اگر کہ وہ محرف ہے، وہ تدار، یاد رکھیں کہ یہ تورات اوریجنل جو تھی، عبرانی زبان میں تھی، عبرانی زبان بھی اسی عربی کے مبین سے ہی، جو عربوں کی عربی سامی زبان تھی، اسی سے ہی وہ زبان بنی ہوئی تھی، تو ان کے ہاں عبرانی زبان کے اندر، یہ تورات میں موجودہ جو ترجمہ بھی ہوا ہے، عجیب اتفاص ہے، اس میں بھی یہ لفظ موجود ہے، اور یہ سوٹے بھی معنی میں موجود نہیں ہے، مثلاً، اس میں کتابِ پیدائش ہے تورات کی، سب سے پہلی کتاب، کتابِ پیدائش کے منچاس میں باب میں ایک آیت ہے، دسمی آیت ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہودہ سے ریاست کا اسہ کبھی جدا نہیں ہوگا، یہ ریاست کا اسہ، آپ دیکھتے ہیں کیا معنی اس کے ہوتے ہیں، اور کئی مقام پر یہ ہے، طوبت خود مملکت کے معنے میں، ریاست کے معنے میں، نظامِ ریاست کے معنے میں، ضابطہِ ریاست کے معنے میں، تورات میں یہ نظمت استعمال ہوا ہوا، اور ہمارے ہاں جیسا میں نے عرض کیا ہے، عادیث میں یہ چیز آئی ہے، ایک حدیث مسلم کی، بڑی اہم حدیث ہے، اگر اس صرف تحدیث کے ہی ہو کر اس کی تشریح پہ جاؤں، تو عجیب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، بڑی اہم چیز ہے وہ، مان آتاکم، وَأَمْرَكُمْ جِمِعِنْ عَلَى رَجُلِمْ غَاہِدِنْ یورید ہو، یہاں تک پہ رکھنا، کوئی شخص اگر تمہارے پاس آئے، درامحالے کہ تمہارا نظامِ مملکت اسی ایک فردِ ظاہر کے اوپر مجتمع ہو گیا ہو، ایک فرد کو مرکتز مان لیا ہو امت نے، متحد ہو گئی ہو امت اس کے اوپر، اور اس کے بعد اگر کوئی شخص آئے، یوریدو ائی یشکہ اساکم، آؤ جو پررہ کا جماعتہ کم، تک تو دو ہو، وہ آئے اور چاہے، یہ دیکھ، یشکہ اساکم، تمہارے اسا میں شغاف ڈالے، ٹوٹ ڈالے، دس انٹیگریٹ کرنا چاہے اگر اس کو، یا تمہاری جماعت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہے، درہا حالے کہ تم ایک فرد کے اوپر مجتمع ہو چکے ہوئے ہو، اگر کوئی شخص اس درہرد کے لیے آتا ہے، فب تمہیں ہو قدر کر دو اس کے، دوسری نواز میں ہے، کائنان من کان، کساب آشد، کوئی بھی کیوں نہ ہوگا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ، اب یہ پوسیے، کہ یہ جو ہے، یہ ککہ آسا کن، ہمارے ہاں موجود ہے، ایک جگہ نہیں ہے، یہ متندل مقامات میں یہ آسا کا لفت وہ ہے، روایات میں ہمارے ہاں یہ آیا ہوا ہے، جس کے مانے نوازے مملکتے ہیں، سرکنم کے ہیں، ذابطہ کے ہیں، قوت کے ہیں، گریفت کے ہیں، سہارے کے ہیں، اور یہاں تو آپ کے سامنے ہی ہیں، تو کو آسا کن، تمہارے نظام مملکت کو دس انٹیگریڈ کرنا چاہے، اگر وہ، تردوہ یہی اس کا، اتنا ٹکڑے کر دینا چاہے، اگر وہ اس کے، آسا کن، اب آپ دیکھئے کہ ان معانی کو سامنے رکھئے، اور پھر چلیے قرآن کے مقام آجو، اور دوسری چیز جو ہے، عربی الہبین کی، اور عربی کے دبان کی، وہ تشبیحات، اور استعارات، اور امثالات کے اندر وہ شروع کیا کرتے ہیں، قتم قتم کے اوپر مثال، بات بات میں تشبیح، اور وہ استعارے، قرآن نے وہی اسلوب اپنے ہاں استعار رکھتا ہے، مجازی معانی ہے، تو عام طور پر ہوتے ہی تشبیحات اور استعارات میں ہیں، مجازی پہائیس دیے جاتا ہوں، خود آپ کے ہاں بھی لفظ دنڈا اگر اس کو لے دے، تو آپ دیکھئے اس کا استعمال جو ہے، یہ صرف جو جو اتنی تھی لکڑی ہوتی ہے، اسی کو بھی نہیں کہتے، مجازی معانی تو دیکھئے دنڈا، چار کتابہ عرشم آئیاں، تو بنجمہ آیا دنڈا، اب یہ معانی نہیں ہے کہ یہ کتابیں ایسے آئیں تو اللہ بھی انہیں اتنا بڑا اسمال کا ٹھوکر آجو اوپر سے پھنگ دیئے، نوش دو، اتھائے دوار جانا، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اسا جسے آپ چھوٹا جنہوں تھی کہنے دے گئے، اپنی سبان میں آپ دیکھئے کہ کس کس معانے میں یہ استعمال کرتے ہیں، جس کی لاتھی اس کی بھینس، یہاں نہ بھینس سے مراد وہ مویشی ہے، جس کو ہم بھینس کے بخلوں کہتے ہیں، نہ لاتھی سے مراد یہ، یہ چھوٹا ہے، جس کی لاتھی اس کی بھینس، یہاں مقدمہ تا فیصلہ اس طرح سے ہوگا، کوری میں، کہ جس کے ہاتھ میں لاتھی ہے اس کو بھینس دیں گی جائے، کہ یہ تمہاری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی لاتھی اس کی بھینس، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے بنادی طور پر، یہ قسمون قرآن کر رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھئے، اور ہر کبان میں یہ بات ہے، اید بیضہ، اب یاد کے معنی ہوئے ہاتھ، پوچھئے عربوں سے کہ یہ یاد کا لفظ پہنو کے ہاں، سینکنوں محباہی محتمال، آپ کے ہاں بھی، ہاتھ، دست، دیکھئے تو اسے کن کن مانوں میں، آپ اس کا نال کرتے ہیں، میرے ہاتھ آ جائے، اس کے معنی نہیں ہے، تو ہم، قبل لیا جائے، دیکھئے ہروں کے ہاتھ، یعنی استعمال کرتے تو لے جائیے ان الپاک کو، اب ہر مقام کے اوپر اس کا ایک معنی یا مقوم جو مدین آپ نے کیا، وہ ہی استعمال نہیں ہوگا، یہ تو آپ کی ثبائی ہے، لا ہاتھ یا، امید، آپ دیکھتے ہیں کس طرح معنی بدلتے جاتے، قرآن سمجھتے ہیں، اسے ہمیشہ دیکھتے، زیر نظر رکھتے ہیں، کہ کن کن مفاہیم میں وہ ان الپاظ کو استعمال کرتے ہیں، قوت، ضلیم، تاثر، گریف، اور پھر، پیضا، اس کے دماغنے روشن ہیں، روشن دلیلیں جب آپ کہیں گے، تو بات کتنی ساپ ہو جائے، آپ اپنے ہاں ملت و بیضا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ملت و بیضا کا لفظ بھی ہمارہ نہیں، ایک حدیث میں ہوا ہے، ملت کے معنی کے اندر یہ استعمال ہوا ہے، لَقَرْ تَرَقْتَكُمْ عَلَى مَثَلَ الْبَيْضَاءِ اور اس کا کیا حدیث، جو صحیح نظر آتی ہے، چمک جاتی ہے، میں تم میں ایک ملت، ملت کے معنی ملت کے ہوتے ہیں، ملت و بیضا، ایک چھوڑ کے چلا ہوں، ایک مسلت، ایک مشتر، ایک ملت، چھوڑ کے چلا ہوں، روشن، کیسی روشن، قدیب روشن ہے صاحب، بیضا، لَلُحَا وَنَحَارَهَا السَّوَاءُمْ جس میں رات اور دن ایک جیسا روشن رہے گا، تاریخی آئے گی، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بیضا قدس، کس کن معنی میں استعمال ہوا، وہ بیضا تو اللہ کا کہتے ہیں، اس کا محیث سے مرسل یہ تھا، کہ قرآن کریم کے معانی کو اس طرح سے لیجئے، قرآن کریم کے مطرداد کے معانی جو ہیں، ان کو اس طرح سے سمجھئے، پھر بات سمیں میں آجاتی ہے، اب یہ جو عصا کی کہانی ہے، اور یدِ بیضا کی کہانی ہے، اس کی آنیت تو ہمارے سامنے آتی ہے، وہ جب مارکہ فیرون کے دربار میں بردار ہوتا ہے، وہ ساہرین آتے ہیں، اور یہی چیز وہ ساہرین کے لذنے ہمارے ہاں، یہی علم پیدا کرتے ہیں، سہر کے معنی جادو، ساہر کے معنی جادو، ساہرین دربار فیرون کے جادو ہوا، اب جو وہاں جادو کر آئے، تو انہوں نے کہا یہ سب سے بڑا جادو کر ہے، اس کا ترجمہ انہیں کیا جادو کر، تو اب وہ جادو کر ان کا ترجمہ، حضرت موسیٰ سب سے بڑے جادو کر، اب جو وہاں تماشا ہوگا وہ جادو کا تماشا ہوگا۔ انہوں نے بھی اپنی رسیاں بھینکی، سکولیہ بن گئے، انہوں نے ایدہا بھینکا، انہوں نے اصا بھینکا، ایدہا بن گیا، یہ سارا جادو ہی تو تھا، وہ ساہر کا ایک لفظ جو ہے، اس کے معنی جادو کیا، ساہر کے معنی انہوں نے جادو دھر کیا، پوچھا انہیں ان سے کہ کن معنی میں استعمال کرتے تھے، سہر فریبتاری کو کہتے تھے، اور ساہر کہتے تھے یہ جو مذہبی فریبتار ہوتے ہیں، ان کو وہ ساہر کہتے تھے۔ یہ پرانی زبان بھی ہمارے ہاں ہے، پہل بھی زبان ایران کی، اس کے اندر بھی یہ، میں نے کہا تھا نا کہ میجک کا لفظ تو میجی سے ہے جو مجلوس ہے، تو یہ جتنے بھی مندروں کے اندر یہ کہن، اور یہ شاہر، اور یہ کسین گوئیاں کرنے والے، ہاتھ دیکھنے والے، ہر کسم کی فریبکاریاں کرنے والے، وہ کہتے تھے کہ یہ چیز ہم سہر کی بنا پر کرتے ہیں، ان کو ساہر کہا جاتا تھا، تو یہ جتنے مذہبی پیشواہ ہوتے تھے، ان کے لیے ہی لفظ استعمال ہوتا تھا، اور بڑے مانوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ ان کے ہاں جو، ان کی عزت تھی، اس کے ساتھ ہی استعمال ہوتا تھا۔ وہ ساہرین کو بلاتا ہے مناظرے کے لیے، ہاں اور آگے بعد جو ہے، وہ وہاں لکھا گئے انہوں نے دیکھا، کہ وہ ایدہہ بنا ہوا تھا، تو ناظرین کے بجائے مناظر دینا، آپ اس کا ترجمہ کریں، آپ کے ہاں کو یہ ہے چیز، وہاں صاف ہو جاتی ہے کہ مناظرہ ہو رہا ہے۔ تو قرآن کا لرز ہے موجود وہاں، لیکن ہم نے چونکہ وہ جادو اور یہ، یہ سانپ اور سبولی ہے اور یہ بنانے سے، وہ ناظرین کے معنی بھی دیکھنے والے ہم نے کر رہا ہے، مناظر کو قرآن کریم کی اندر نظراتاں، تو لفظ آیا ہے مناظرہ کے لیے، تنقیب کے لیے، میں عرض یہ کر رہا تھا، کہ اگر یہ چیز سامنے ہو، تو بات واضح ہو جاتی ہے، تو میں نے عرض یہ نہیں، بات یہ کہہ رہا تھا، سامنے ہمارے ہیں ملانی طور پر، تو وہ بار کہتا ہے جو دربارِ فیراؤن کا ہے، کہ وہاں یہ کچھ ہوا، یہ بات دربارِ فیراؤن میں ہی نہیں ہوئی، بات کہیں اور ہوئی تھی، اور بات ہوئی تھی تور کی چوٹیوں کا، پہلی مرتبہ جب حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں، سورہِ قواہت ہوئی ہے، بیس ہوئی تور، وہ وہ آتے ہیں، بھیڑے چراتے چراتے، رات ہو گئی، سر بھی تھی اندھیرا تھا، آج کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا، وہ اسے دیکھا کہیں، ایک انکارہ نظر آیا، وہ ایک آگ ہے، خیر، وہ بات اور ہے، وہاں پہنچے، خلما آدہ نویر آموسا، وہاں پہنچے تو آواز آئی، یہ آواز کے معنی یہ نہیں جاتے، میں بول رہا ہوں، اور آواز آپ کا پہنچ رہی ہے، یہ تو معاملات ہیں، خدا کی آواز، خدا کا بولنا، خدا کا سننا، ہمارا آپ کے سنی، باہر آن آواز آئی آموسا، یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں اس کو آگے جاؤں گا، اینی آنا، ربوں کا آہا، اینی آنا، اردی جہنم والا جھوم جائے، اینی آنا، ربوں کا، تحلانا لائکا، اِنَّا کَفِرْ وَعَدِ الْمُقَدَّتِ الْتَوَانِ ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بڑی پاکیزہ وادی ہے، یہ جہاں تم پھر رہے ہو، یوٹو اتار کے آو، ملالا فرمالیا ہے، پہاڑ، پہاڑ کی کونٹی یا پہائی ہیں، مقدس، جیسے جسرہ مسیطہ جانا اندر ہے، تیکھونکہ بار لائکے گئے گئے، یوٹو اتار کے گئے گئے، بارال بار تو آوری ہے، اب فخلا نال ہے کن کو گئے، کہا یہ کہ موسیٰ تلاشِ حقیقت میں بہت سہرانہ وردی ہیں، تو انہیں دشت پہنائی ہیں، اور اس مقام کی اوپر آگئے ہیں، جہاں یہ تمہارا اسطافر اور مصافرت ستم ہو جائے، صاحب جیوتا ہوتا ہے، مہابرہ، وادِ الْمُقَدَّسِ الْتَوَانِ تیری اس وادی کا نام تھا، وادیِ تَوَا، یہ کہا، توا کمانے ہوتا ہے، لپے دن، تمہارے راہوں کو، تمہاری مصافت کی ان گردشوں کو ہم نے اب ذبتا دیا ہے، فتم کر، آ اب وہی کی طرف کہ جس میں اس طرح سے تلاشِ حقیقت میں مارے مارے پھرنا نہیں پڑتا، وانا اخت پر کو کہا، میں نے تمہیں ایک عظیم پروگرام کے لئے چون لیا، فَسْتَ مِنْ دِمَا يُوَا، اب اس پروگرام کی تفصیل، اس کے حقام، حدایات، ساری بھی جا رہی ہیں کہا، غاز سے سن، فَسْتَ مِنْ غاز سے سن، کہ کیا ہے، اِنَّنِ اَنَ اللَّهُ، پھر وہی ہے، مجھے بڑھتے جانا تہلی، پہلی بات یہ ہے جو تم سے کہنی ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَوْا کوئی صاحبِ اقتدار نہیں، اس دنیا بھی آگا، ہم صاحبِ اقتدار ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے، دیکھ رہے ہیں پروگرام، فراؤن ہے وہاں، جو کہتا ہے، اَنَا رَبُوا، اَنَا رَبُوا، کہتا ہے، پہلی بات یہ یاد رکھتا ہے، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَابُدْنِي، فَرِمَا ہوگئے، اگر میری عبادت لیا کرتا ہے، اِلَا جو ہے ایک، وہ نہیں ہے اِلَا، وہ کیا کراتا تھا، اس کے قسم قرآن میں یہ لگا ہوا تھا، حضرت موسیٰ اس سے کہتا ہے، یہ عبادت کا لگ ہے، کہ تُو نے بَنِ سرحیل کو اپنی غلامی میں رکھا ہوا، وہ بھج نہیں، کسی کی محکومی نہیں، کسی کی غلامی اختیار نہیں کرنی، کسی کی اٹھائیت آر اختیار نہیں کرنی، اس لیے کہ اِلَا کوئی اور ہے نہیں، ہم ہی ہیں، وَاَقِمِسْصَلَا دَلَذِكْرِيمِ، بہرحال بات آجے چلو، پروگرام دیا، تَحَا سُن رَكْ مُوسَى، کونسا یہ نکتہ آگیا ہے، جس کو تُمَا بِسْلَا، اَرَوَا، اَرَوَا، اِنَّا سَعَتَا آَتِيَا تُمْ اَقَادُو اُفِّحَا، گردش اَرْوَا کی پسیدگیوں میں ایک انقلاب کی لِتْتِ ہوئے چلا آرہا تھا، موج دار موج، اِن گردشوں کے اندر، وہ چھکا ہوا تھا، مری ماؤسوس طور پر سامنے نہیں آیا تھا، اب ہماری مشیعت کے پروگرام یہ ہے کہ وہ انقلاب جو اس وقت تک اندر ہی اندر آرہا تھا، محسوس طور پر نمودار ہو کے سامنے آ جائے یہ ہے وہ وقت جس کے لئے ہم نے تمہیں چنایا ہے یہ پروگرام ہے بڑی عظیم چیزیں ہیں انقلاب ایک دن میں نہیں آ جائے فساد تو ایک دن میں ہو جاتا ہے ایک سات میں ہو جاتا ہے انقلاب بہت لنگی چیز کا یہ تو قلب کی تبدیلی ہیں نا اندر اندر ہو رہا تھا کیسی عظیم چیز ہے بڑی عظیم کہتا ہے کیا وقت آگیا ہے کہ وہ محسوس طور پر سامنے آ جائے اس کے لئے اللہ نے تمہیں چنایا ہے کہا ہے کے لئے وہ کیا ہے انقلاب بات عظیم 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 انقلاب کہیں گے بات تو وہاں سے طریق ہے کیا کہوں اس راستے میں یہ آیا ہے چیزیں کہنے کے تو دی نہیں کہتا ہے کہتا ہے پروگرام یہ ہے لَتُجْدَا كُلُّ نَسِّمْ بِمَا تَسْعَا انقلاب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی محنت کے پھن کو خود سائمتے نہ دے ہر شخص کو اس کی محنت کو معافل خود بھی دے یہ ہے انقلاب جلانا ہے یعنی اس انقلاب کا نتیجہ یہ ہوگا اس مقصد کے لئے یہ انقلاب لائے گا یہ انکار کرنے والے سرکشنیاں کرنے والے تیرے راستے میں کھڑے ہوں گے کہ ایک تو یہ تیرے راستے میں کھڑے ہوں تیرے جذبات بھی بازو پا جاتے ہو جائیں گے کہ تیرے راستے میں کھڑے نہ ہونا ایسا کرو کہ خطردہ تباہ ہو جاؤ تو دو چیزیں بتائیں انقلاب کے راستے میں انقلاب کے مخالفین خود انسان کے اپنے اندر کے جلبات کے پھوڑی سی پاکت ہاتھ میں آئی تو وہ ہی گیا اچھا بھلا ایسا جو ہے اس کے بعد پھر صحوان المبین اجدہا بن جاتا ہے وہ سارے حکامات دے دی یوں ہاں پروگرام دے دی ضابطے دے دی مملکت وہ جو انقلاب کا تصور تھا وہ دے دی نظام بھی اس قسم کا آئیت وہاں نافذ کرنا تھا متشکل کرنا تھا دے دی محاصل بتا دیا کہ کوئی کسی کی محنط کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے گئے یہ سارا کچھ دیا دینے کے بعد پوچھا کہ موسیٰ سن لیا جی سن لیا پوچھا اس کے متعلق تمہارا خیال کیا ہے یہ جو تین واماتل کا بی جمینے کا یابوسہ جیسے کہتے ہیں تو کمنا پہلے میں آپ کو یہ ترجمے جو آپ کے ہاں ہیں چونہیں سنا دوں پھر بعد اس قسم کے سن لیجیے وہ ترجمے اور دیکھ لیجیے تھا اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ بات سن لیجی سن لیجیے کائن لگے ہوتی ہے یہ ہاتھ بھی ٹکییا اندازہ بگا لیجیے کتنا عظیم پروگرام دیے جا رہا ہے ادائیات دی جا رہی ہیں وہاں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ بھی اس کی ان کو سنا تو خائد کچھ ہوئے کہ یا اللہ بندہ جر رہے ہیں نا تیزو تعمید ہے بے آپ آنے لگر کیا پروگرام آپ دے رہے ہیں فرحون سے ٹکڑاؤ اتنا بڑا نظام اتنا بڑا انقلاب میں گڑریہ تنہا یعنی اس مقام پہ یہ سیریس نیس ہے اس کی اس گھتگو کی اس پروگرام کی اس مقام کی اور اس کے فوری بات کہا جا رہا ہے کہ وہ موسیٰ یہ تمہارے آدم کیا ہے کہا لہے یہ آسا آیا کہلے لگی یہ میرا سوٹا ہے گئے یہ میرا آسا ہے پوچھنے زیادہ کا سواب نہیں ہے جواب دینے والے کا جواب دی یہ سوال اور یہ جواب ہماری ذہنی سطح کی تسکیم کیلئے ہو سکتا ہے نہ خدا کے شایان احسان تھا نہ خدا کے رسول کے لئے شایان احسان کہ وہ پوچھے تیرے ہاتھ میں کیا ہے اور یہ کیا ہے یہ سوٹا ہے اتنا ہی نہیں تو یہ ٹھیک ہے وہ نے پوچھ دیا تیرے ہاتھ میں کیا ہے کہ یہ میرا سوٹا ہے بات ختم ہوگی اٹھبب تو لہا جی میں تک جاتا ہوں تو اس پہ میں تیک لگایا کرتا ہوں یہ کھرا ہو جاتا ہوں تیک لگایا کرتا ہوں کہ پوچھا تو یہ اتنا ہی نہیں ہے تو رہے ہاتھ میں کیا ہے اٹھا آیا ہے ہوتا ہے میرا ہوتا ہے بات ختم ہوگی یہ کھرا ہوگی تھے دیو میں اس پہ ٹیک لگانا کرتا ہوں اور یہ جو میری بھیڑے ہیں ان کے لئے میں درستوں سے پتے بھی بھارا کرتا ہوں تو عظیم انقلاب کے روغران کے بعد بات تو یہ ہوئی اور وہ پوچھ رہا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے یہ بتا رہے ہیں کتنا ہی نہیں کہ میرے ہاتھ میں ایسا ہے آگے پتل پڑے ہیں کونے اور پھر اس کے بعد جب یہ ہتھے جڑ جاتی ہیں شہروں کے اشاری بھی تسبب کی پوچھے والا نا روم سے اوہ اوہ کیجرہ کے ریکہ لالا کے اس کے دورے نے پوچھ دے آگے نہیں یوں ایک گائی کیجئے لذیر گونہ وہ بات جب پوچھ نہیں تھا کیونکہ خدا سے مقالمہ ہو رہا تھا بات بڑی مردار لدیس تھی انہیں موقع تلاش کیا انہیں رہنی گل پوچھی سی ہے تیرے آنے چاہت گھلانے ہو جائے گی ہیں وہ ہم سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ کام ہے کہاں یہ مقام اللہ اللہ کہا رہی ہو رہے ہیں وہاں یہ ہو رہا ہے یہ پوچھے جائے اچھا وَلَيَا فِيَا مَعَارِ بَوْتْرَا اور بھی کئی کام میں لیتا ہوں جن بھی داستان آپ کو کیا سنو آپ کو کیا پتا ہے حسن کیا ہوتا ہے اسے کیا کے کام جیے جاتے ہیں اور بھی کئی کام میں لیتا ہوں آگے کہا لہا موسیٰ کہا لہا موسیٰ کہا اس کے اچھا موسیٰ آج سے اس کو پھینک دی پھینک دیا تو دیکھا ہو سامبہ میں کہا لہا خود ہا وَلَا دَغَبْ کہا موسیٰ دار نہیں پکڑ نہیں یہی دانمارہ گا ہوتا ہے ہوتا ہے نبی کیا پھڑ لیتا ہے عزیز آنے مان میں سنعیدوہ سیرہ تحلیدوہ کوئی بات نہیں تو پکڑ دے انہوں سے پھینک سوٹا بنائے سے اس کو پھینک موسیٰ آزا بنا دیا بیتا ہے وَلَا دَغَبْ اَلَا دَغَبْ اَلَا دَغَبْ اَلَا دَغَبْ اَلَا دَغَبْ قرآنِ نَجید میں انبیاءِ اکرام کے دو مختلف نوشے دکھائے ہیں نظیر اور بشیر نظارات انبیاء کی یہ ہوتی ہے کہ غلط نظام کا نتیجہ یہ تباہ ہو جائے علاق ہو جاؤ گا تباہ ہو جاؤ گا برداد ہو جاؤ گا ارتم ہو جاؤ گا اس میں بڑی غیب ہوتی ہے بڑی تخمیر ہوتی ہے غنفی ہوتی ہے درانہ ہوتا ہے ان کے انجام سے اور اس کے بعد وہ بشیر بھی ہوتا ہے نظاراتا ہی نہیں اگر صحیح نظام کیوں پر آ جاؤ گئے یہ خوشگلاریاں ہوں گے یہ نحمتیں ہوں گے یہ انعامات ہوں گے یہ زندگی خوشگلاریوں میں گزرے گی یہ دو گوشے انبیاء کرام کے سارے قرآن میں آتی پہلا گوشہ تو وہ تھا کہ جس میں وہ اسا کی بات تھی اور اس کے بعد اگلا گوشہ کہ اتنا ہی نہیں وہاں جا کے پر ان کے ساتھ کرنے کی بات یہ تو تقریبی مرحلہ ہے تقریب کی بات ہے اس کو بتانا ہے کہ تیری روش کا نتیجہ کیا ہوگا اس کے بعد پھر اسے یہ بھی بتانا ہے کہ اگر صحیح نظام قائم کر لوگے اس کا نتیجہ کس قدر خوشگلار یہ ہے وہ تیز کے دوسری یہ یاد تیرا قوت ہی ہے لیکن اسے بتا دینا کہ میری صوت جو ہے فیرون کی قوت نہیں ہے میرا ہاتھ نمروک کا ہاتھ نہیں یہ حراقی اور چمگیز کا ہاتھ نہیں ہے یہ یدے بیضاں ہیں تاریخیوں میں مرانیت بھیلانے بات ہے یہاں میرے ہاتھ میں اگر یہ قوت آگئی جو تیرے ہاتھ میں اس وقت آئی ہوئی ہے تو ساپ اور تندولیے بنے ہوئے ہیں میرے ہاتھ میں یہ قوت آگئی تو جگ مزا اٹھے گی یہ دنیا اسے یہ بتا دے لیکن بیضا ہے یہ بیضا من غیر سوئی نظام بھو ہوگا جس میں کسی کسی کی خرابی نہیں ہوگی وہ جو حضور نے بیضا کا بتایا تھا بیضا ہوں گے اس کے دین اور رات درخشن در نظام کی خوبی ہوتی ہے عزیزہ نے مند اس میں تاریخی آتی نہیں ہے کیا الفاظ ہے حضور جی اس حضیث کے قرآن جائے وہ ملت کے بیضا ترکھتا ہوں میں چھوڑ کے چلا ہوں تم میں اگر اس مسلک کی اوپر قائم رہو گے تو اس میں دن اور رات میں فرق ہی نہیں ہوگا بیضا ہی ہو رہے گا یہاں غیر سوئی نظام بھو ہوگا ترجمہ کیا کہ جی وہ ہاتھ جو ستاید نظر آیا انہوں نے کہا کہ یہ تو بل بیری نکلی ہوئی ہے غیر سوئی کیا نہیں دیکھوہ بل بیری ہوئی کوئی نہیں گئی وہ نظام کے جس میں کسی قسم کی ناہمگاری نہیں ہوگی سو ناہمگاری تو کہتے ہیں کوئی نقص نہیں ہوگی وہ نظام ہے جو میں لے گیا ہے آیت ان کو اخراظ ہے یہ دوسری طوانین ہیں جو پیش کرنا چلے پہلے ان کے انجام کو ان کے نظام کی غلط نظام کی تباہیوں سے گھرانا اور پھر صحیح نظام کی درخشندگی ان کے سامنے پیش کرنا یہ دوسری چیز ہے جو یہ اس لیے ہم نے سب کچھ تمہیں دیا اور پوچھ لیا تاکہ تمہیں ہم اپنی بڑی بڑی کبریائی کی نشانیاں وہاں نکائیں جیزا نے بند گئے تو اس لیے تھا اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہا اِذْحَبْ اِلَا فِرَاؤْنَا اِنَّهُ قَغَاؤْ جَا وہ حدود فراموش تراب بن چکا ہے بند باند اس کی قوت کس یہ بند بنے گا ایک یہ اسہ کے دور پر بند بنے گا صحیح نظام جس میں قوت ہے ایک یدھے بیضا ہوگا انسانیت کی بنفت کے لیے ذرخشندگی کے لیے جو کچھ نظام کام کروی ہے جاؤ کیا ہوگا وہ نظام ہوئی لے تجزہ کلو خصیم بیماتہ صحاب کوئی کسی کی محنت کو ایکسپلائٹ کر کر نہیں لے جاؤ گا جاؤ فرام کی طرف عزیزان امان وار پر لے گی کس منعات کے بعد آپ دے لی گی یہ جو چلیئے فرام کے دربار میں سہارین کے ساتھ تو مقابلہ تھا وہاں تو یہ ٹھیک تھا انہوں نے رسیاں وہ تمکولن چھوٹی چھوٹی سبنیاں شاید چھوٹے چھوٹے بچے بنائے انہوں نے بڑا پھلی یہ خدا کے سامنے پھل کی چھوٹی کے اوپر یہ کچھ کیا ہو رہا ہے مازاللہ مازاللہ ایک کام نے یہ کہا تھا کہ جی یہ ریہرسل ہو رہی کیا بات میں نے کہا کھوڑ ڈریس پہ ہوتا ہے یہ سارا کچھ وہی کے ذریعے سے نبوت کی آنکھ سے دکھایا جا رہا ہے وہی کی رو سے بتایا جا رہا ہے یہ ساری تفاصیل دیتی اور اس کے بعد کہا ہی ضرور آگیا جاؤں کے وہاں وہاں آنے کے بعد وہ تو میں نے کہا جب وہ مقامات آئیں گے نا کتنا آسان ہو جائے گا آپ کے لئے سمجھنہ کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے اب وہ نہ اس قسم کا جادو ظلم کا گنگل ہوگا نہ اس میں سمپوزم ہوں گے نہ اس میں اجدہا آئے گا نہ اس میں کوئی جمکتا ہوا ہاتھ دکھائی جانا ہوگا یہ سارے معانی آپ کے سامنے ہوں گے اور عزیز آنے مند سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ جو وہاں تبدیلی آئی تھی اس مناظرے کے میدان میں یہ سب کوئی پیش کیا ہے اور وہ ساہرین جو تھے وہ سجدے میں گر گئے انہوں نے کہا کہ ہاں میں ایمان لے آئے میں اس کا تیرے پیش کیا ہے یہ بات ہوئی تھی نا کس سے کوئی اس طرح سے رکھا جائے تو دین میں یہ آئے گا کہ انہوں نے جو اتنا بڑا جادو دکھایا تو ان جادو گر نے سمجھ لیا کہ ہاں سار یہ بہت بڑا جادو گر ہے تو جادو تو وہ کہتا ہی فریب کو تھے تو جشتس نے اتنا بڑا فریب کر کے یہ کچھ کیا اس کے خدا پر ایمان دانا ایمان بھی اس دردے کا کہ فیران کہتا ہے کہ دیکھو میں کیا کرتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ اپس سے مہان کرتا ہے جو تیرے دیمے آئے کرتے ہیں اللہ تو کاری کیا سکتا ہے تیرا ہاتھ تو ہماری اس طریقہ ہی زندگی تک ہوئی سکتا ہے زندگی تو بہت آگے جاتی انہا الہ ربیم ان کے لئے ان تمہیں پتا نہیں ہے کہ انقلاب ہمارے اندر کیا پیدا ہو گیا ہے ہمارا منتہائی نگاہ تو نہیں رہا خدا ہو گیا ہے یہ چینج ان ساہیر کے اندر یہ اس جادو کی چھڑی سے پتا ہونا تھا مجھ سے نہ سوچی حذیرہ نے میں تو کچھا ہوں قرآن ہاتھ میں لے کے اپنی طرف سے کچھ کیا نا شیر کے حدیم ہے کچھ جلیس میں اس کے انجام سے باسی درتا ہوں خدا سے آپ تو پتا نہیں کہ میں جب قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھتا ہوں یہ کیا ہوتی یہاں تو ایک ایک قتل کا مجھے دینا طورہ حساب یہ جو چیزیں میں یوں بیان کر جاتا ہوں قرآن کی آیات کی سندھنے میں رکاس ہوتی ہیں سن لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ چینج جو ہوا تھا یہ کس طرح ہوا جادو کے سہارے سے بڑھ سر ہوئے سورہ اعرات میں یہ بات آئی میں نے ارس کیا کہ میں آپ کو حوالے دے دوں گا تاکہ آپ تُو بھی جا کے وہ آیتیں نکال کے دیکھنے کہاں کہاں یہ کہاں تو بھی قوت کو کنسنٹریٹ کر کے پھر استعمال کرنا وہ اس پر استعمال آل دیس ڈالنا اور پھینکنا نہیں ہوتا تھا رکھنا مانے اس کے ہوتا تھا اس قوت کو لے کے تھوڑے بات کے لیے گھٹ یہ بھی ایک سٹیٹیجی ہوتی ہے پروگرام دی اور اس قوت اپنی کو کنسنٹریٹ کر پھر استعمال کر پھر استعمال اس میں پیدا کر اور پھر دیکھ جیسے طرح سے چلتا ہے یہ یہ ہے جو پروگرام نے کہا ہے یہ کیا کرے گا یہ افل کا لفظہ ہے افل کہتے ہیں ایک غلط بات افترا دوسری جگہ آیا ہے تیسری جگہ ماسہ نہ ہوا آیا ہے گویا یہ وہ چیزیں تھی جو انہوں نے خدا کے خلاص افتراک کیا خود منائی ہوئی چیزیں مسئولی تھی وضعی تھی اور انہیں وہ خدا کی کتاب یا خدا کا دین کہتے پیش کر رہے گی بات تو یہ ہو رہی تھی کہ وہ ان چیزوں کو جو خود وضع کردہ تھی افترا تھا افترا تھا اسے وہ خدا کی تعلیم خدا کی شریعت کہنے کے پیش کر رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خالج خدا کی تعلیم کو سامنے لہا رہے تھے یہ تلقف ما یافظون اس مناظرین کے اندر جتنی وہ بناوٹی وضعی جالی مصنوعی افترا یہ الفاظ ہیں یہ جہاں خدا کی سچائی سامنے آگئی ہے وہ ان کو نگل دیا ہڑا کر کے کھا گیا آگے دیکھئے فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُّ جَامُّ فَوَقَعَ الْحَقِ ہڑا کھا اسٹیبلش ہوا قرآن تو کہتا ہے وہ کامیابی نہیں ہو سکتا اس میں استثناء نہیں ہے کہ اگر ترموسہ جادو کریں گے تو وہ کابیاد ہو گئے ہڑا اسٹیبلش ہوگا وہ جادو کریں گے تو وہ باطل ہوگا قرآن کہتا ہے کہ جادو کبھی قنق نہیں سکتا جادو تر کبھی فلا نہیں پاسکتا یہ جسی انہی آدو من حیثو عطا ہے وہ کسی رخ سے آئے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا حق کے حق یہاں یہ کہا ہے کہ وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُّ جَامَلِ اور یہ کس طرح سے حق اسٹیبلش ہوا سبات حق کو کیسے ہوا یہ ہے عزیز آنیمان نکتہ محسطہ شاہی داشتان جہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں کیا یہ جادو ہو رہا تھا یا قانونِ خداوندی کی روز سے کچھ کیا جا رہا تھا جادو تو قانون کے خلاف ہوتا ہے وہ تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو عام لاؤ جو ہے آپ کے انتاؤزن ایٹیکٹ کا اس کے مطابق وہ نہیں ہوتا جو جو یوں تردہ ہے اور وہ لکھا دیتا ہے تو وہ تو قانون کے خلاف ہوتا ہے وہ تو میں اگر آپ نے یہ سمجھنا ہو یہ کیا ہوتا ہے اور کیا چیز ہے تو میری کتاب جو ہے برکتو اس کے آخر میں میں نے سہر کے مطلب لکھا پورا بات اسے دے دیئے گا لیکن بہرحال یہ چیز قانون کے مطابق نہیں ہوتی وہ جو قانون کے مطابق ہوتی ہے تو وہ تو جادو کہلائی نہیں ساتی یہ کس طرح سے غزبہ ہوا تھا حق کا یہ ہے جی وہ مقام جو سامنے آئے تو پھر قرآن کے یہ سارے مقامات واضح ہو جاتے ہیں وہ ہے دس بٹا بیاسے ٹین اوور ایٹی ٹو یہ ہے جی اثر اول فیصل آپ کو معلوم ہے کہ کلمات اللہ یہ چیزیں قرآن میں آئیں ہیں لا مبدل علی کلمات لا تبدیل علی کلمات قوانین خداوندی کے لئے یہ لب جائے قرآن کو کلام اللہ کہا ہے قلمات کے معنی ہی قانون خداوندی سارے قرآن میں یہ تھی جوئی ہیں یہ جہاں وہ داستان ہے جہاں یہ غالب آئے ہیں اور وہ جو ساہرین دربار فراؤن ہیں وہ ان کے ہاں کے علماء مناظر مباحث جو آئے تھے کیوں کہی اب بات سمجھ میں آ جائے گا انہیں جو شکست ہوئی ہے وہاں قرآن کہتا ہے یہ کیسے ہوا وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ اللہ نے حق کو ثابت کر دیا اسٹیبلش کر دیا وہاں بِقَلِمَاتِهِ اپنے قوانین کیوں یہ سارا تصور جو سہر کا عزیز آنے من ایک آیت باطل کر دیا وَلَعُقْ كَرْحَلْ مُجْرِمُونَ آگے بات ساتھ ہو دیا یہ نہیں کہا کہ خاص آرین کے اوپر یہ بات کتنی کہ انہیں گران گزرے خدا نے یہ کر دیا مجرمین پر یہ بات کتنی گران کہ انہیں گزرے خدا نے اپنے قوانین کی ان سے وہاں حق کو اسٹیبلش کر کے دکھا دی حق کے مطابق ایک قانون ناظرے میں سامنے آیا ہوا وزیر آج تعلیم ہی سکتی اس کے سامنے اور انہیں مجرمون کہا ہے اتنا ہوں پہ گران کے انہیں گزرے اسٹیبلش کیا یہ بے قلمات اللہ ہے یہ جو کہ کیا رہا ہے اور قرآن نے جادو اور سہر تو کہیں قلمات اللہ نہیں کہا وہ تو ہوئی نہیں تھا وہ تو تضاد ہے زد ہے دوسرے کی اس لیے وہ کہتا ہے کہ سہر یا سہر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور قرآن فلال مولمی نومن کامیاب ہوتا ہے کیونکہ وہ سہر کے کام نہیں جائے وہاں جو غلبہ حاصل ہوا تھا وہ خدا کے قوانین اس کے نظام اس کے ذابطہ اس کی ہدایات اس کی ذہی کے مطابق ہوا دوسرے مکام پہ اور لکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا لے کر کیسے دراؤں کے ٹوینٹی ایک اوور تھائٹی سکس ہے اٹھائیس بڑا چھتیس میں قلمہ جاہا ہوں نوسیٰ بے آیات نا بیانات یہ بلنات کہا ہے یہ ہم آیات کہا ہے وہی ہے جسے قانون میں نے کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں ابھی وہ میرے سامنے آتی ہے آیات جس میں اس میں کہا ہے کہ یہ دن خدا تھا ہدایتیں خدا بندی لے کر گیا تھا نوسیٰ ان کے پاس تو یہ ہدایات جو ہیں یہ تو جادو کے ذریعے نہیں رکھایا انہیں تو ہدایت کہا ہی نہیں جا سکتے وہ انہیں صحیح راستہ دکھانے کریے گیا تھا قلمات اللہ کے دریعے آیات خدا بندی کی روح سے بات ہو رہے ہیں وہاں ناظرہ ہو رہا تھا وہاں ان کے ساتھ مباسہ ہو رہا تھا مقابلے میں ان کے مذہب کے علماء تھے ان کے مشاعر تھے وہ جو اب آگے آئیں جی جب آیات کو میں بتاؤں گا کہ ان کے ہاں کی وضع کی ہوئی یہ احبالہ ہم وہاں تاہا ہے حبد جس کے معنی رسیاں ہیں تو کیا کروگے ترجمہ ان کے ہاں اپنی شریعت کو بتاتے تھے اپنا مذہب بتاتے تھے وہ انہوں نے پیش کیا پھینکا نہیں پیش کیا اور یہاں جو پیش کیا وہ اپنی شریعت کو حبداللہ تھے خدا کا دیا ہوا ذاتہ ہے کبھالی اس کے سامنے بٹھہ رہی نہیں سکتے شکست کھائی انہوں نے بری طرح سکتے انہوں نے ان علماء نے دھانت لیا کہ واقعی ہمارا یہ بنایا ہوا جو وضع ہے یہ مشروع ہے یہ افترح ہے وضعی ہے صحیح حبداللہ اسی شخص کے پاس ہے وہ اس کے سامنے جھکے تھے حدائیت ہے خدا بندے قلع مہت اللہ کے سامنے جھکے تھے اب وہ مقام آتا ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ یہ جب وہاں سے راتوں اپنے قام کو ساتھ لے کے آئے ہیں رات کے وقت یہ نکلے تھے مسس ان سے کہا گیا تھا کہ صبح سے پہلے پہلے ان کو پتا کل جائے گا فیانیوں کو تو یہ تمہارے پیچے آ جائیں گے اب یہ لے کے آگے نکلے ہیں تو وہ یہ جو کہا آگے 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 باہر یہ ایک ریب سی جسے کل جن کہے باہرہ ایک کل جن آگے یہ آگے ہے پیچھے سے پھرانگارے آ رہے ہیں پھران نے کہا کہ کاملی کہا کہ رسط کہاں لے ہیں تو ہمیں مرانے کے لئے پیچھے ان کی پہتر ہی آ رہی ہے آگے سمونگر آ گیا جہاں آج تو ہمارے پاس آنے کیا ہوگا یہاں وہاں پھر انہیں وہ معافہ کیے گا اگر وہ لگ دیا ہے کہ یہاں پھر وہ آسا کام دے رہا ہے ان کا تو وہ آئے انہوں نے کہا نہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں انہوں نے وہ آسا جو سموندر میں مارا سموندر جاتے گا یہ بیچ میں سے پار چلے گئے جب پار چلے گئے تو اس کو جلدی سے کٹھانی کیا لکھا لگے اس طرح تو مستے نہیں رہنے بھی ہیں ویسے ہی چلے آو بھٹی اور اس کے بعد جب وہ آئے بیٹوں بیٹ تو جھٹ سے برا دیا ہوں پہلی بات یہ عزیزہ نے مانا انہوں نے کہا فلمہ تراء شویس باتا ایک سٹھ فلمہ تراء الجمعان قالا اصحاب موسیٰ انہ لمدرکنو موسیٰ مارے گئے پیچھے براون آگے سے مندر کیا کہا قالا کنداؤ بلکل نہیں کوئی فکر نہ کرو ہم مارے نہیں جانے کہانا چاہیے تھا کہ میرے پاس کوئی ایک سٹھ پچھا ہے تم دیکھو میں آروں گا کہا کیا یہ ہیں عزیزہ نے مان مقامات جہاں سے قرآن سے ہی سمجھ میں آتا ہے میں نے کہا ہے نا کہ جو ہی نہیں گزر جانا چاہیے قرآن کی آیتیں رب میرے ساتھ ہے اس نے مجھ سے کہا تھا سکین کو لے کے نکل جائے حفاظت میں تم اپان جاؤ گے محفوظ وقان کے اوپر وہ جو کہا ہے رب میرے ساتھ ہے تو یہ نہیں کہ آپ دیکھ لی یہ میں اور جو میں سٹھ پھر پھر جانا ہے اس نے یہ جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ وعدہ حق کا ہے آر بھی وہ اسی طرح صحیح ہے جیسا اس وقت صحیح تھا جب اس نے وعدہ کیا ہے جب اس نے کہا ہے کہ تم پہنچ جاؤ گے اس حقادت کے مقام پہ وہ میرے ساتھ ہیں وعدہ کرنے والا ہے پہنچائے دا مجھے لڑنے کی بات نہیں ہے یہ ہے ایمان جسے کہتے ہیں کیا کہا کہ کیا ہوگا اس کے بعد کہا کہ اس نے مجھے یہ ایسا دیا ہوا ہے میں ماروں گا اور وہ جو ٹکڑے ہو جائے گا سمندر کنم آئیہ ربی رب میرے ساتھ ہے سیہ دین وہ یقینہ مجھے ایسا راستہ دکھائے گا کہ جہاں سے ہم محفوظ طور پر آگے پہنچائیں یہ تو سیہ دین ہے راستہ ہم دکھائے گا وہاں آئے ہیں تو اب سوال یہ ہی پیدا ہوا کہ اب یہاں کوئی راستہ ایسا ہے یہاں سے ہم پہنچ جائیں ٹھیک ہے ہمارے ذہن میں نہیں ہے وہ ہمیں یقینہ راستہ یہ راستہ دکھائے گا قرآن کہہ رہا ہے یہاں سے تو بات تو صاف ہوگی اب وہ راستہ کیا دکھائیا قرآن بتا رہا ہے آج تو یہ ریڈ سی ہے بہرہ کوئی ان جو ہے آگے نہر سریز کارڈ کے ملا دی گئی ہے نا بہرہ روم سے میڈیٹریان سی سے تو اس زمانے میں یہ نیرکس ویس نہیں تھی یہاں بند ہو جاتا تھا یہ بہرہ کوئی الاندلالد سے یہ دونوں وہاں خشکی تھی اور جہاں یہ بند ہوتا تھا اس سے ذرا پہلے آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ابیسینیاں کا جو مقام ہے وہ ایک مسلسی بنی ہوئی ہے تھوڑا سے حصے کا پانی ہے پانی کے بعد وہ خشکی آ جاتی ہے یہ وہاں پہلے ہی جسٹری اندر فلسطین میں نہیں آگئے تھے یہ پہلے اس میں آئے تھے وہ جو سینہ جسے آپ کہتے ہیں وہ مسلس ذرا سی کھٹی کی تھوڑا سے ٹکڑا تھا اب دیکھئے کہ خدا نے راستہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ایک تباہرہ مختصر سے ایسے مقام پہ جہاں بند ہو گیا ہے دو مقام پہ یہ چیز آئی ہے اور اس نے واضح کر دیا بیس مٹا اڑپ چاہیے ٹوئنٹی اوور سیونٹی ہے سیونٹی سیون موسیٰ سے ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک اسرے بے عبادی فَذْرِبْ لَهُمْ تَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسَن لے چال ان کو اور وہاں جب پہنچ وہاں تمہیں ایک خشک راستہ ملے گا وہاں سے کار لے جانا ہے قرآن بتا رہا ہے کہ وہ راستہ خشک ہوگا وہاں سے دیکھے جاؤ سمندر کے بیچوں بیچ میں جانے کی بات ہی نہیں سی نہ اس کو دو ٹھیکرے کرنے کا سوالہ ہو تو یہ کہتا ہے تریقن فِي الْبَحْرِ يَبَسَن یہ یبَسَن سمندر کے اندر یہ خشک ٹکڑا خشک راستہ یہ کیسے ہو سکتا تھا قرآن عزیزہ نے مان چوالیس بٹا چوبیس یہاں تو ہم لوگوں کو علم نہیں ہو سکتا ہم نے کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں ہے فراتھی میں یہ چیز ہم نے بھی دیکھا تھا اور یہ چیز سنی تو آپ نے ہوگی مد و جذر جیسے کہتی ہیں اس میں اندر کفیت اس میں یہ ہوتی ہے جب وہ مد ہوتا ہے اس کا کڑھاؤ آتا ہے تو کتنی دور تک وہ پانی جو ہے کلا آتا ہے اور اس کے بعد جب پھر وہ اترتا ہے تو کتنی ہی خشکی جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے پانی اتنا پیسی کلا جاتا ہے جھوم جائیے عزیزہ نے مان قرآن جس طرح ڈسکرائب کرتا ہے ان کی دوں عربی زبان کے اندر یہ رہوہ کا بس استعمال ہوتا تھا یہ دو تشمی یہ ہے میرے حلطی غلطی سے حلوے والی نہ سمجھیں رہوہ عربی زبان میں ہر اس مقام وہ جس میں پہلے کبھی پانی ہو اور پانی پیچھے ہڑ کے جگہ پہ خوش کرنے اس کو رہوہ کہتے تھے قرآن کہتا ہے کہ وطرہ کل دہرہ رہوہ وہ یوگس مقام ہم تمہیں بتا رہے ہیں خوش کی کا کہ جہاں ایک بست میں تو پانی آ جائے گا اور اس کے بعد وہ ترک کر کے اس کو چھوڑ کے اس کو پیچھے ہڑ جائے گا اور وہ جاں خوش کر جائے گی جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو وہاں سے پار لے جائے تو آنکہ مقامات ہمارے سامنے اس نے کہا کہ یہ ہے وہ جو تھا میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا تو نظر یہ آتا ہے کہ راستہ بہارہل وہی کے ذریعے ہی دکھایا اس نے کہ وہ مقام ہے وہاں یہ کیفیت ہو گی وہاں سے تم ان کو لے جاؤ جب پریاب پیچھے ہٹا ہوا ہوتے ہیں آپ حیران ہوئے عزیز آنمان توراز میں تو سارے افسانے ہیں یہ سارے افسانے جو ہیں ہم اندر گھٹ گیا اور کھٹا بھارا یہ سارے توراز کے اندر ہیں ہم بھی ازار برس سے تیرہ سو برس سے اپنے یہی لیے جا رہا ہے کوئی دوسری بات سمجھ میں نہیں آتی سمجھ میں آیا یا نہ آیا عزیز آنمان اگر یہ دو لکھ تین مقام قرآن کے سامنے ہوتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میرا خدا مجھے ضرور راستہ دکھائے گا کیونکہ اس نے وعدہ کیا کہ ہمیں احبادت سے پاچھا دے گا تینہ میں اور آگے یہ ہوگا کہ اس نے کہا ہے کہ وہ راستہ کشکی کا راستہ اس میں سے نکلائے گا کیسے نکلے گا مد و بزن کے دریئے سے جب پانی پیچھے ہٹ جائے گا تو اس جب وہاں سے بار ہو جائے گا قرآن کے تین مقام ہمارے سامنے تھے لیکن یہ تو جب تک ذہب داستان کے لئے کچھ بڑھایا نہ جائے وازج مزہ نہیں آنڈا رہا قرآن میں یہ سب کچھتا ہے ہم ہزار برس پہ یہ کچھ کہتے چلے آرہے تھے میں نے ارز کیا کہ یہ نہیں ہے خدا نہ کر دا کہ مجھے کہیں یہ لہم ہوتا ہے ہوتا کیا ہے وہ جو تصریف آیات قرآن نے کہی میں نے تیس سال چالیس سال عزیز آنے من تصریف آیات پر بھی آرہا جب یہ چیز آئی کہ یہ کیسے ہوا تھا تو میں نے دیکھا اس نے کہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ خدا راستہ دکھائے گا بھئی راستہ اس نے کہا ہے دکھائے گا سمندر کو پھارنے کا نہیں دیکھیں کہاں اور دیکھا دو آیتیں یہ معلود ہیں قرآن کہ خوشک ہوگا اور خوشک اس طرح سے ہوگا بیاسا جنہیں حدوجیدر سے پانی پیچھے ہٹ جاتا وطرکت بات آرہ بات سمجھ میں آگئے ہوا گیا تھا اب ہسٹری تھا ہسٹری کچھ بدا نہیں رہی آپ حیران ہوں گے عزیز آنمان قرآن کریم کی صداقت کی شہادتیں جو ہیں وہ کہاں سے مل گئی قورات کا ایک نیا ایڈیشن شائع ہوا ہے تین چار برس ہوئے ہیں امریکہ سے شائع ہوا ہے اس نئے ایڈیشن میں جہاں یہ چیز پہلے تلیہ آ رہی تھی نا یہ سمندر کو دو ٹکڑے کر کے بیچ میں سے نکل جانے کی انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ ساری داستان جو ہے مدتوں تک وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے محقق جو تھے وہ اس کلاش میں تھے کہ کیسے ایڈیشن سے لے کے گئے تھے کہنے کے بات ساری سمجھ میں آگئے ہیں اس دنانے کا جغرافیہ جو ہم نے دیتا ہے اب تحقیق سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ حصہ جہاں یہ خشتی شروع ہوتی ہے جہاں اب سویز نکالی گئی ہے تو وہاں یہ صورت یہ ہے کہ وہاں جاتا تھا یہ مدو جگر کا پانی پیچھے ہٹ جاتا تھا وہاں سرکنڈا ہوا ہوا تھا تو کہتے ہیں اس دنانے کے جغرافیے میں اس کو سی اف ریڈز لکھا ہوا ہے تو سرکنڈا تو ایسے مقام پہ نہیں ہوتا جہاں وہ پانی برکل گوبا ہوا ہو وہ پانی میں وہ ہوتا ہے ایسے مقام پہ کہ پانی آئے اور جائے اور سرکنڈا وہا ہوا ہوا ہو آئے پانی تو اس میں بارہ پایاد ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی پانی اس میں ہوتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو وہ خشک ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے سی اف ریڈز انہوں نے اب اپنا نیا ایڈیشن شایع کیا ہے تورات کا اس میں لکھا ہے کہ یہ افسانہ تھا جو اس میں لکھا گیا تحقیق نہیں کسی نے ہماری تحقیق اس نتیجے پہ پہنچا کیا کہ اس مقام پہ سی اف ریڈز تھی یہاں مدو جذر کا پانی آتا تھا پانی پیچھے ہٹ گیا تھا تو اس میں مجھے اللہ علیہ السلام لے کے نکلے تھے انہوں نے غلطی کی جو یہ سمجھ لیا کہ وہ اس کے طرح یہ خشک ہے وہ جب آئے ہیں تو اس کا مدو جذر کا پانی آگے آگیا ہے اس کے طرح یوں وہ ڈوب گیا تھے یوں یہ نکلے تھے تورات کے نئے ایڈیشن میں عزید آنمان قرآن کر رہا ہوا اور یہ بسا کی تصیر ہو رہی ہے اور ہم آج بھی وہ سوٹا مار کی اور اس کو سنندر کو علاقے لگتا ہوں داس ماں مل گئے کعبے کو سنن خانے سے لیکن یہودیوں کی وہ برانی جو داستان تھی سوٹا مارنے کی وہ تو ہمارے ہاں چلی ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ نئے ایڈیشن کی اندر کی جو تورات کے اندر انہوں نے خود یہ اطرح کیا ہے ان حضرات میں سے کسی کے ہاں اس کا تذکرہ مجھدی میں نہ آئی تھا میں تلاش میں رہا کہ کیا یہ یہ بھی اپنے ہاں کہیں لاتے ہیں تلا کیسے سکتے ہیں ان کے ہاں جو کسی ایک نے وہ لکھ دیا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ سمندر کو بھاڑھ کے چلے گئے تھے اب یہ تحقیق نہیں جو ہے یہ کہیں گے کہ صاحب وہ تو اس کے خلاف جاتی ہوا گر ان کی تحقیق کیا ہے وہ چاند پہ جانے کی اسی لئے وہ تردید کرتے تھے کہ اگر یہ ماننے کہ یہ ایک کرہ ہے تو وہ جو شکل کمر کا مویزہ رسول اللہ نے دکھایا تھا آدھا پکر آئیس بغل کے نیچے سے نکل گیا آدھا آئیس سے وہ اس کی تردیب ہوتی ہے یعنی وہ جاتے ہیں چاند پہ جایا کریں جوٹ گلتے ہیں کیوں؟ بخاری کی وہ حدیث جو ہے غلط ثابت ہو بخاری کی حدیث کے غلط جو حدیث آنے ماند بات جرمیان میں آگئی دو چوار منٹ ہیں ہمارے ہاں ایک تیز ان کے ہاں مسلمے کے طور پر کہی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر نکاح کے وقت چھ سال کی تھی اور رخص کی کے وقت نو سال کی تھی اس میں جو اترازات وارد ہوتے ہیں چھلویں کر دیتا تلیے جب آسوس ہونے دارے کا ایک عرصے تک میری کیفیت یہ رہی تھی میں یہ سوچتا تھا وہ تو باہر ہر میں تو بدہ رہتا ہوں ان چیزوں میں ایک عرصے کی تحقیق کے بعد تحقیق در میں کہتا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ میں نے کنیچے خدای کر کے نیچے کوئی کابلنے پالے دے تو انہیں کی کتابوں میں یہ سب کچھ نابود تھا اس کی روح سے میں نے ان کی کتابوں سے ہر پن ہر پن سند کے ساتھ لکھتے تابت کر دیا کہ ان کی عمر نکاح یا لفسیتی کے وقت سترہ انیس سال کے درویان تھی بجائے اس کے کہ کوئی شکر گزار ہوتے ہیں کہ اتنی بڑا اطراب حضور میں موسیق اگمبر کی بڑا حیث ہوتا تھا کہ اس شخص نے میند کر کے نام اس کا اس سے ہمیں بکا رہی اوپر کا فتوہ لگتی ہے کہ اگر یہ تحقیق مان لی جائے تو وہ بخاری شریف اور مسلم کی جو حدیثیں ہیں جس میں وہ نالی سال و شہ سال لکھا ہوا ہے وہ حدیثیں غلط ہو جاتی ہیں ہم اسے تسلیم نہیں کر ساتے کہ وہ حدیث غلط ہو جائے اور یہ سیکھنا ہو جائے تو بابا میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا تمہاری کتابوں کے اندر ہیں لیکن ان کے ہاں تو صورت یہ ہے کہ یہ دو چیزوں کو ملاتے نہیں بخاری کی حدیث پڑھائیں گے اپنی جائے انہی کی کتابوں سے جو میں نے یہ چیزیں دکھی ان کی تاریخ کی کتابوں سے وہ دن کے میں نے ان کے ہاں کے حوالوں سے ثابت کر دیا کہ وہ انہی سال یا ستہ سال کے درمیان تھا یہ وہ بھی پڑھاتے ہیں پڑھتے کیا ہیں اسے الگ پڑھاتے ہیں اسے الگ رہے ہیں الگ الگ دو چیزوں پڑھاتے ہیں کٹھا نہیں کری کھا سکھا نے جو کالج میں آیا خالصہ کالج جو عمر ساتھ منایا کان دے چندے نا لو کالج میں نے کالج میں بندی جلندر بارے ہیں او دے کہ سکھا نے خاصا چندہ جتا ہے اونا رہلی بات سکھاں نا کالج بندر بات رہلی جاتے ہیں بہار آل بہار ہی سہی وہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہندو پہلے سولتا ہے بات میں کرتا ہے سکھ پہلے کرتا ہے بات میں سوچتا ہے مسلمان نہ پہلے سوچتا ہے نہ بات میں سوچتا ہے بانگیا آتے ہیں او دے بات رہنے کے اسیدہ نہیں نمبر ساتھا کالج مان چندہ بہت آتے جلندر کا یہ واقعہ ہے ہمارے سامنے یہ ہوگا ہے ان کے بہت بڑی دیوان ہوئے ان کے انہوں نے ہوئے سردان اڑس سنگھ صاحب انہوں کے منہ اور اسود بیچار کے بعد انہوں نے رضان کیا کوئی بڑی لڑنے ماننے کی بات نہیں ہے سکھاں دے گالتے پنجابی کسو آتے ہیں بہت ہے کہ پنجابی ہو جائے کسی بھی نہ سوچتا ہے گروہ دی بانی چھو تو بانگل دی پوزی کھڑی گروہ دی بانی چھو یہ گروہ دی بانی مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بات لڑنے چاہتا ہے کہ نہیں ہے سنگھ سرداروں تباہ ہو جاؤ گے آپ اس ویچے مسلے دا حال نکل آیا ہے کالج بڑھ گیا نا ایسے تو ہوسٹل تے ماننا ہے نا بوڑے جا ہوسٹل کالج امبر ساپ بناو تو ہوسٹل جلندر مناو یہ دو چیزوں کو ملاتے نہیں بخاری کی حزیز اپنی جگ یہ انہی کے ہاں تھی جو یہ تاجیز کی کتاب میں ہیں بس کہ یہ بھی اسماور رجال جو سے کہتے ہیں حدیث کے روابی ہیں ان کے حصے میں یہ چیزیں جو میں نے پیش کی وہ بھی پڑھاتے ہیں یہ تو یہ جنمبر پر ہو گئے نہیں کہ اے جنمبر پر ہو گئے نہیں سکھ کسی مددہ نہ آنے جنہیں سکھ بھی سکھو عزیز نا نے مان یہ جو تیز ہے کہ یہ چیز قرآن کی آیتوں میں موجود ہے کہ خدا نے راستہ دکھایا خشکی کا دکھایا ایسا دکھایا یہاں پانی بھی ہو پانی پیچھے ہر جائے خشکی بھی ہو یہودیوں نے اپنی تورات میں نئے ایڈیشن میں یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو تھی افسانہ تھا تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ واقعہ یوں ہوا ان کے ہاں تو وہ دکھا گیا ان کے ہاں ابھی تک وہ ہی کچھ پڑھایا جائے سوٹا مارے ہیں تو سمیندر اڈا گئے تو بابا یہ جو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں کی روایات اور تفیر ہیں یہ غلط ثابت ہو جائیں اگر وہ مان لیا تو عزیزہ نے مان وقت ہو رہا ہے وہ جو تیز ہے کہ غدرب بیساکل حجر کو وہاں گئے اور پانی نہیں تھا تو انہیں نے بھی بھی وہ سوٹا لے کم دیں گے وہاں مارا کشم جاری ہو تو بابا عربی زبان کی اندر درابہ بھی عرب کے معنی ہوتا ہے چلنا لے کے تمہیں غدرب بیساکل حجر انہوں نے کہا پانی نہیں ہے سہرہ میں تھے انہوں نے کہا قدار نے کہا اپنی جماعت کو لے کے چٹانوں کی طرف کرا جائے پہاڑیوں کی طرف اور اگر آپ نے اس کو یہ سوٹا ہی کہنا ہے تو یہ اسا بھی جو تھا وہ اس زمانے کا ہتھیار ہوا کرتا تھا اگر اسا بھی ہاتھ میں ہوتے سن بھی اندرسان تھا کہ مکیلی چیزیں بھی کہیں گے ٹھیک ہے وہاں جاؤ اس سے وہاں جاتے پہاڑیوں کے اندر سے دیکھو تو صحیح پانی ہے چشو نکرائے گا ورنہ عربی زبان کی روح سے بالکل صحیح ہے یہ دربہ فیل ارد قرآن کے اندر متعدد مقامات میں ہے دربہ کے معنی بھی مارنا ہی نہیں ہے اس کے استعمال بھی سینٹل ہیں قرآن اربی زبان میں تو اس کے معنی یہ ہے کہ بھئی یہ تم سہرہ میں پھر رہے ہو پانی نہیں ملے گا اپنی جماعت کو لے کر اپنی جماعت کو دیکھے پہاڑیوں کی طرف چلے جائے اور وہاں جا کے دیکھو رہا فلسطینی پہاڑیوں میں دیکھو جگہ لگے چشمیں نہ کرائیں گے چشمیں نہیں جائیں گے تو میں نے عرض یہ کیا ہے کہ جہاں یہ مقامات آئیں قرآن کریم کے اندر وہاں اربوں کے ہاں کے محاورہ کے مطابق معانی پھر قرآن نے اپنے ہاں جو استعمال کیے ہیں یہ القاد انہیں سامنے رکھیے گا اور ان مفاہین کی روح سے ان آئیتوں پہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی تھی چھوئی موئی کیا آپ کو نہیں پڑھنے کریں گے یارت یہ قرآن آپ کے اکل، شکر، شہور تدبر، تفکر کو امیل کرتا ہے یہ تواہن پرستین کو مٹانے کے لئے ہے تو یہ تیر قلمات اللہ کے روح سے اس نے کہا ہے کہ یہ حق استعمال کیا ہے قلمات اللہ تو کہتا ہے قانوید کو ہیں آج کی نشست میں میں نے پھر یہ وہ مقامات جو ہیں ان کو سبسکی طور پر بیان کر دیا ہے اب جہاں وہ آئیں گے وہاں کچھ زیادہ ہمیں ساوش نہیں کرنی پڑے گی اس کی روشنی میں وہ مقامات ہمیں آ جائیں گے اللہ کرے کہ میں نے قرآن کا مقوم آپ حضرات کے سامنے اس انداز سے پوش کر دیا ہو کہ آپ کو بھی وہ حقیم کر جائے بارہ میں نے قرآن تو اسی طریق سے سمجھا ہے اس کے باوجود اگر کوئی اس پہ ضد کرتا ہے کہ نہیں اسا کہ میں نے سوٹا ہی تھا وہ صاحب ہی بنا تھا اس نے مارا تھا ٹھیک ہے ہم اپنے طور پر جو سمجھنا چاہے میں تو بارہر قرآن کو اس انداز سے سمجھا ہوں اسی انداز سے قرآن کو سمجھا رہا ربنا تقبل ونہ انہیں سمجھا سمجھا بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی